مسلمانان غزہ نے ایک ساتھ ہمت اور عظیمت کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے آج سارے مسلمان مسلحت کا شکار ہے قوت ہے پیسہ ہے فوج ہے اسلحہ ہے ہر چیز ہے لیکن اگر کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے سوائے چند ایک ممالک کے جو بیچارے کھڑے ہیں اپنی کمائیگی کے باوجود بڑی سازشی قوم ہے ایرانی اس نے اپنے بڑے بڑے جہاں اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا قربان کیا وہاں پر اپنا حسن نصر اللہ کو بھی اس نے قربان کر دیا اپنی مسلحت کے سامنے وہ کسی کو نہیں دیکھتا دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مسلحت پسندی کا شکار ہے دوستی آپس میں عجیب بات ہے کہ ایک فلسطینی وہاں اٹھ کے اسرائیلی فوجی سے یا پولیس سے اسلحہ لے کا آرم دس بیس کو مردار کرتا ہے لیکن ان کے میزائل جو سینکڑوں میں جاتے ہیں وہاں پر کسی کو نہ زخمی کرتے ہیں نہ کسی کو مارتے ہیں حالانکہ توفان ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے لہو پھر لہو ہے گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے اس خون شہیدہ سے اب تک اس خون شہیدہ سے اب تک یہ پاک زمین گلرنگ ہوئی اس خون کے قطرے قطرے سے توفان اٹھا کر دم لیں گے فلسطین کی لڑائی جو توفان اقصہ کے نام سے ایک سال پہلے شروع ہو گئی تھی سال اکتوبر کو سال مکمل ہو گیا جس میں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ مسلمانان غزہ اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی جس میں بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے جوان بھی تھے عورتیں بھی تھی بزرگ بھی تھے ہر طبقہ کے لوگ تھے یہ لڑائی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ اتنی بڑی طاقت اسرائیل کہنے کو تو اسرائیل ہے چھوٹا سا ملک ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کا مطلب امریکہ ہے امریکہ کا مطلب اس کے ساتھ جتنے اتحادی ممالک ہے وہ ہے اللہ تعالی نے اپنے مسلمانوں کی اللہ کے نام لیواؤں کی جس طرح قرون اولہ میں مدد کی ہے بدر و ہنین میں تبوک میں قادسیہ میں یرموک میں مختلف مقامات پر اللہ نے مسلمانوں کی کھلے آنکھوں مدد کی ہزاروں فرشتے اترے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو اسی کے نظارے افغانستان میں ہمیں ملے کشمیر کے محاضوں پہ ملے کہ چند مسلمانوں نے نہتے وہ بھی لیکن ایمان کامل کے ساتھ مضبوط ایمانوں کے ساتھ دنیا کفر کو شکست دی جبکہ ان کے پاس ظاہری وسائل بھی نہ دارا معمولی وسائل کے ساتھ دنیا کی آلہ ٹکنالوجی کو انہوں نے شکست فاش دی جس کا پوری دنیا نے نظارہ کیا سرزمین افغانستان میں اس کے بعد غزت جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے چند لاکھوں پر وہ مشتمل ہیں کہنے کو تو ایک صبح اور ایک شام کی بات تھی اتنا بڑا امریکہ اور اتنی اسرائیل کی اتنی تازہ ترین ٹکنالوجی سب استعمال کیا جانے ظالموں نے لیکن آج ایک سال مکمل ہونے کے بعد مجاہدین اب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے اور لڑ رہے اگرچہ بہت سارے شہید بھی ہو گئے بے گر ہو گئے ہزاروں میں زخمی ہو گئے لاکوں میں بلکہ زخمی ہو گئے لیکن مسلمانوں کی حمد وقت کے ساتھ ساتھ شدایت کے ساتھ ساتھ مسائب کے ساتھ ساتھ حمد بڑھ جاتی ہے اللہ پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے کمزور ایمان والے جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو کفر کی ظاہری قوت سے ڈرتے ہیں ہمارے بہت سے مسلمان کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو ہمارے لئے مشکلات ہوں گی تعلقات خراب ہوں گے تجارت خراب ہو گی وہ ان سارے قرآنی اصولوں کو بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ المسلمون کا رجل واحد مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے وہ ساری تعبیرات تو اپنے جگہ ہیں لیکن مسلمانان غزہ نے ایک ساتھ ہمت اور عظیمت کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور دوسری طرف ان ظالموں نے جو کہ حقوق انسان کی تنظیمیں چلاتے ہیں جن کے پاس کتے بلی چوہے اور ککروش تک کے حقوق ہیں ایک بلی اگر راستے میں مرتی ہے تو یہ حقوق والے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں جا کے اس کا علاج کراتے ہیں کتے کا علاج کراتے ہیں کبوتر اور چڑیے کو اٹھا کے جلاج کراتے ہیں تو قرامت انسانی کے سامنے ان کے وہ حقوق کہاں جاتے ہیں اے تو تمام حقوق کو انہوں نے پامال کر کے عورتوں کو بیمارا اور تو اور مساجد پر بمباری کی مزید آگے بڑھ کر ہسپتالوں پر بمباری کی جہاں اراج ہوتا ہے ڈاکٹروں پر بمباری کی اور مختلف قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر گئے بین الاقوانی حقوق کے لحاظ سے اور بین الاقوانی پابندی ہے جن اسلحوں پر وہ اسلحہ اور وہ کیمیا استعمال ہوا کیمیاوی اصلاح استعمال کیا گیا ایک طرف تو ہم مسلمانوں کے غیرت کو دعوت دیں گے کہ بھائی جابو ورنہ تمہارا بھی نمبر ہے اس کے بعد اور دوسری طرف اللہ کی مدد ہے مسلمانوں پر مسلمانوں کے ساتھ یقین ہونا چاہیے آج سارے مسلمان مسلحت کا شکار ہے قوت ہے پیسہ ہے فوج ہے اسلحہ ہے ہر چیزیں لیکن اگر کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے سوائے چند ایک ممالک کے جو بیچارے کھڑے ہیں اپنی کمائیگی کے باوجود میں تمام مسلمانوں کو غیرت ایمانی کا واسطہ دے کر دعوت دیتا ہوں بھائی کھڑے ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہارا نمبر لگے اس موقع پر میں ایران کی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں اگرچہ ایران بڑا مسلحت والا ملک ہے بڑی سازشی قوم ہے ایرانی اس نے اپنے بڑے بڑے جہاں اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا قربان کیا وہاں پر اپنا حسن نصر اللہ کو بھی اس نے قربان کر دیا اپنی مسلحت کے سامنے وہ کسی کو نہیں دیکھتا دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مسلحت پسندی کا شکار ہے دوستی آپس میں عجیب بات ہے کہ ایک فلسطینی وہاں اٹھ کے اسرائیلی فوجی سے یا پولیس سے اسلاح لے کا آرنٹ دس بیس کو مردار کرتا ہے لیکن ان کی ان کے میزائل جو سینکڑوں میں جاتے ہیں وہاں پر کسی کو نہ زخمی کرتے ہیں نہ کسی کو مارتے ہیں حالانکہ توفان ہونا چاہیے توفان پر پا ہونا چاہیے یہ ان کی آپس کی سازش ہے بہرحال اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جیسا کیسا بھی ہے دیکھنے کو ان کے ساتھ کھڑا ہے کوئی مسلمان مل ان مجاہدین کے ساتھ کھڑا نہیں ہے بلکہ آس پاس کے جو مسلمان ہیں وہ الٹا ہوں ان کے لئے مشکلات کھڑی کرتے ہیں بہرحال میں غیرت ایمانی کو دعوت دے رہا ہوں تمام مسلمانوں کی کہ کھڑے ہو جاؤ قبل اس کے کی تمہارا نمبر آئے اور وہ آئے گا اور یہ بات اللامہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقیر اسبانی صاحب حفظ اللہ تعالی نے برمنہ کہا ہے جگہ جگہ کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارا نمبر آئے گا قبل اس کے کہ تمہارا نمبر آئے تم نے اپنی تیاری کرنی ہے اللہ تعالی ہماری ایمانی غیرت کو جگائے اور اس شیر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساہل سلے کر تا بخا کے کاشغر